پرشن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کی کیا رجب کی پہلی رات کو کوئی نردھارت دعا پڑھنا سنت سے پرمانت ہے اور وہ دعایا ہے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان ارثات اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا اللہ سر و شکتی مان سے پرارتنا کرتا ہوں کی ہمیں پرمانت سنت پر عمل کرنے پر سودھ رڈھ رکھے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گرگان کیول اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گہے سر و پرثم رجب کے مہینے کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث پرمانت نہیں ہے تتہا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں رجب کی فضیلت ارثات وشیشتہ میں کوئی حدیث نہیں آئی ہے تتہا رجب کا مہینہ اپنے پرو مہینے جمادہ الاخرہ سے اتکرشت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ حرام مہینوں میں سے ہے ان تھا اس میں کوئی دھرم سنگت روزہ یا دھرم سنگت نماز یا دھرم سنگت عمرہ نہیں ہے اور نہ تو کوئی ان چیز ہے وہ اپنے علاوہ ان مہینوں کے سمان ہے سارانشت روپ سے سمپن ہوا دوسرا عبداللہ بن امام احمد نے زوائد المسند حدیث سنگ کیا ٹو تری فور سکس میں اور طبرانی نے الاوسط حدیث سنگ کیا تری نائن تری نائن میں بیحقی نے شعب الایمان حدیث سنگ کیا تری فائف تری فور میں اور ابو نعیم نے الحلیہ میں زائدہ بن عبر رقاد کے طریق سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہم سے حدیث اللے کیا زیاد النمیری نے انہوں نے انس بن مالک سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا جب رضب کا مہینہ داخل ہوتا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ تو رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا یہ ایک کمزور اسناد ہے زیاد نمیری ضعیف ہے اسے یحییٰ بن معین نے ضعیف کہا ہے تتھا ابو حاتم کا کہنا ہے کہ اسے حجت ارثات دلیل نہیں بنایا جائے گا تتھا ابن حبان نے اسے ضعفہ یعنی ضعیف و کمزور راویوں کی سوچی میں ان لے کھت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے حجت پکرنا جائز نہیں ہے تتھا زائدہ بن عبی الرقاد ان سے ادھک کمزور ہے ابو حاتم نے کہا وہ زیاد نمیری کے مادیم سے انس سے مرفوع منکر حدیثیں روایت کرتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ یہ ان کی اور سے ہیں یا زیاد کی اور سے تتھا بخاری نے کہا وہ منکر الحدیث ہیں تتھا نسائی نے کہا وہ منکر الحدیث ہیں تتھا الکناہ میں فرمایا وہ سقہ ارثات بھروں سے مند نہیں ہیں اسی کے سمان ابن حبان نے کہا وہ مشہور لوگوں سے منکر حدیثیں روایت کرتے ہیں ان کی سوچنا حدیث سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی اور نہ تو اسے لکھا جائے گا سیوائے اس کے کہ وہ اعتبار اس حدیث کے دوسرے طریق کے بارے میں کھوج کرنے کے لئے ہو تتھا ابن حدی نے کہا المقدمی وغیرہ نے ان سے افراد ارثات آہاد حدیثیں روایت کی ہیں اور ان کی کچھ حدیثوں میں منکر پایا جاتا ہے اس حدیث کو امام نووی نے الازکار پریش شنکھیا ون ایٹ نائن میں اور ابن رجب نے لطائف المعارف پریش شنکھیا ون ٹو ون میں ضعیف قرار دیا ہے اور اسی طرح البانی نے اسے ضعیف الجامعے میں ضعیف کہا ہے تتھا الحیثمی کہتے ہیں اسے بزار نے روایت کیا ہے اور اس میں زائدہ بن عبر رقاد ہے جس کے بارے میں بخاری نے منکر الحدیث کہا ہے جبکہ محددین کے ایک سموہ نے اسے مجہول کہا ہے پھر یہ حدیث ضعیف ہونے کے ساتھ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ دعا رجب کی پہلی رات کو پڑھی جائے گی بلکہ یہ اس میں برکت کے لیے ایک سامان نے دعا ہے اور یہ رجب کے مہینے میں اور رجب کے مہینے سے پہلے بھی صحیح ہے تیسرا جہاں تک مسلمان کے اپنے پالنہار سے یہ پرشن کرنے کی بات ہے کہ وہ اسے رمضان تک پہنچائے تو اس میں کوئی حرج اردھات آپتی کی بات نہیں ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں معلہ بن الفضل کہتے ہیں وے پنیت پروج اللہ تعالیٰ سے چھ مہینے یہ دعا کرتے تھے کہ انہیں رمضان تک پہنچائے اور چھ مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ رمضان میں کیے گئے ان کے صد کرموں کو اللہ قبول کرے تتا یحیاء بن ابی کثیر کہتے ہیں ان کی دعاوں میں سے یہ بھی تھا کہ اللہم مسلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا اے اللہ تو مجھے رمضان تک شرک چٹ رک اور رمضان کو میرے لئے شرک چٹ رک اور اسے مجھ سے سویکار کر لے تتا شیخ عبدالکریم الخزیر حفظ اللہ سے پرشن کیا گیا کہ حدیث اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کی پرمانکتہ کیا ہے تو انہوں نے اتر دیا یہ حدیث پرمانک نہیں ہے لیکن یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ عز و جل اسے رمضان تک پہنچائے تتا اسے اس کا روزہ رکھنے اور قیام کرنے کی توفیق دے اور اسے لیلت القدر پانے کی توفیق دے ارثات و حضہ ماننے دعائیں کرے تو انشاءاللہ اس میں کوئی آپتی کی بات نہیں ہے اور اللہ تعالی ہی سر و شریشت گیان رکھنے والا